بسم اللہ الرحمن الرحیم اس لیکچر میں ہم نے آٹو ڈیسک مایا کا جو یوزر انٹرفیس ہے مطلب جیسے آپ مایا اوپن کرتے ہیں تو آپ کے سامنے کون کون سی ایلیمنٹس آتی ہیں اور کون کون سی یوزر انٹرفیس کی کمپوننٹس ہیں جن کو آگئے آپ نے انٹریکٹر کے کوئی بھی موڈل بنانا ہے یا پھر کوئی بھی انیمیشن کرنی ہے وہ ساری چیزیں ہم بیسیکلی اس میں ڈسکس کریں گے اور دوسری بات یہ کہ اس میں ہم نے ایک آہ آہ چھیکسٹی فائل لے لینا ہے نوٹس کے نام سے یا پھر کوئی بھی نام آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں نوٹس کے فائل کے اندر ہم نے وہ ساری آہ ہارٹ کیس یا پھر شارٹکٹس نوٹ کرنی ہے جو آپ نے فردر آگے جا کے تو یوز کرنی ہے سو چلتے ہیں آنکھیں مایا کی طرف مایا اوپن کرتے ہیں کی اوٹس دسک مایا اچھا جیسے ہی مایا اوپن ہوتا ہے آپ کے پاس بیسیکلی دو وینڈوز آتی ہے ایک تا ایکشویل مایا کا سوفٹوئر ہے جو کی اوپن ہو جاتا ہے اور سیکنڈ لی آپ کے پاس ایک اور وینڈو اوپن ہوتا ہے جو یہاں آپ کو آؤٹپوٹ وینڈو کی نام سے یہاں پہ نظر آ رہا ہوگا تو بیسیکلی یہاں پہ جو آپ آؤٹپوٹ لیتے ہوتے ہیں رینڈر لیتے ہوتے ہیں اس کی جیتی بھی ڈیٹیو ڈیڈیلز ہوتے ہیں وہ یہاں پہ ڈسپلے ہوتی ہے تو اس کا فیال صرف منیمائز کر دیں پھر اس کے بعد آپ جیسے ہی مایا کو اوپن کر دیتے ہیں تو یہاں پہ کچھ بیسیک ویڈیوز انہوں نے ڈیفرن لائنگوڈجز میں دیوی ہوتی ہیں ایک بیگنر سٹو ایکس پر مور اور مایا ڈیسورسز یہاں پہ پڑھی ہیں آہ ایک ٹائم سے وان پائنٹ ون اور گریٹر یہ ریکمینڈڈ ہیں کیونکہ آپ کچھ فائل فورمیٹ جو آپ کی ہیں آہ ویڈیو کے نام سے یا ویڈیو ویڈیو سے ریلیٹیڈ تو بیسیکلی دو ہیں یا تو آپ ڈاٹ ای وی آئی فائل یوز کرتے ہیں جو آریو ویڈیو انٹرفیس ہے وینڈوز کا یا پہ ڈاٹ مو فائل یوز کر سکتے ہیں جو کہ ایپل کا ہے تو یہ ویڈیوز اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں تو یہاں پہ کچھ بانچ اف ویڈیوز جنہوں نے دیم میں اس پر ایک اوپن کر دیتا ہوں اب اس میں دیکھیں کچھ انفرمیشن دیوی ہے لیکن یہ ساتھ چیزیں ہم کور کریں گے تو اس کو اوپن کرنے یا پھر ویو کرنے کی ضرورتیں ہیں البتہ اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ بالکل دیکھ سکتے ہیں میں یہاں پہ یہ چیک باکس چیک کر دیتا ہوں جہاں پہ لکھا ہے جب آپ کی ساتھ چیک کریں گے اس میں یہ اپشن ہمارے پاس اپن نہیں آئے گا یہ اسینچل سکلز موویز ہمارے پاس آمنہ نہیں آئیں گے اچھا جی جم کرتے ہیں میا کی طرف تو میا جیسا ہی اپن ہوتا ہے اس کا یوزر انٹرفیس کافی حد تک سمپل این سمارٹ بنایا گیا ہے لیکن چونکہ آپ شنس اس میں بہت زیادہ ہیں آپ اس میں بہت کچھ کر سکتے ہیں تو آپ کے پاس ٹھیک ساری منیوز ڈرپ اپس ڈرپ ڈان منیوز یا پھر موڈز وغیر آپ کو سامنے آئیں گے ان کو دیکھ کر اپنے گھبرانا نہیں ہے آج تو سب سے پہلے ہم جاتے ہیں فرم فائل ایڈیٹ موری فائی یہ جو آپ کو مین مینیو بار نظر آ رہا ہے اس کو کہتے ہیں مین مینیو بار یہ آپ کے پاس اس میں کچھ چیزیں ہیں مطلب چھ سات ایلیمنٹس ایسی ہیں جو چینج نہیں ہوتی لائک فائل ایڈیٹ موڈی فائی کریئیٹ ڈسپلی وینڈو ایسٹس یہ یہاں تک چینج نہیں ہوتی مطلب اس کا یہ تب تک چینج نہیں ہوتی جب تک آپ یہاں سے آکے اس کا موڈ چینج نہیں کرتے ہیں مینیو سیٹس آپ چینج ہی کرتے ہیں اگر آپ دیکھیں تو ہم پاس اینیمیشن آ رہا ہے اگر اس کو ہم چینج کر کے پولیگنز لے دیں لے دیں یہاں پہ پولیگنز تو آپ یہاں پہ چیک کیجئے گا ایسٹس کے بعد ایڈی میٹ آ رہا ہے جب میں پولیگنز لیتا ہوں تو ایسٹس کے بعد سیلیکٹ آ رہا ہے تو یہ ڈیفرنٹ موڈز ہیں میاں کے آپ سرفیسز ہیں یہ ساری چیزیں اگر آپ چینج کرتے جاتے ہیں ڈائنیمکس ہیں تو یہ ایسٹس کے بعد یہ سارے ڈاپرن مینیوز جتنے بھی ہیں چینج ہوتے جاتے ہیں لیکن اس لیکچر میں ہم نے صرف یہ کور کرنا ہے کہ ہمارے پاس یہ ساری چیزیں شو یا ہائٹ کیسی ہوتی ہوں جی چیزیں ہیں کیا اگر آپ فائل سے لے کے ہیلپ تک یہ جو مینیو ہے یہ مین مینیو ہے اس کو آپ ہائٹ کر سکتے ہیں یا شو کر سکتے ہیں کنٹرول ایم کے ساتھ تو اس کا یہ جو ہوت کیے میں یہاں لکھ دیتا ہوں آہ آہ کنٹرول کنٹرول کے لیے میں لکھوں گا سی ٹی آر ایل اور جو بلس ایم اچھا یہاں پہ ایک چیز آپ نے دوسری نوٹ کرنی ہے کہ میں کافی حد تک کیا سنسیٹیو ہے کیا سنسیٹیو کا مطلب یہ کہ آپ نے کیپٹلز اور سمالز کا آہ بلکل خیال رکھنا ہے کیونکہ بہت ساری ہوت کیز ایسی ہوں گی جہاں پہ آپ کو یہاں پہ آپ دیکھیں تو کنٹرول پلس کیپٹل ایم ہے یہ ٹیکنکلی کیپٹل ایم نہیں ہونا چاہیے یہ سمال ایم ہونا چاہیے کیونکہ شیفٹ ایم کے ہارٹ کی سے کچھول کرتا ہوتا ہے آپ نے جب بھی کوئی ہارٹ کی دبانی ہوتی تو آپ نے شیفٹ کا بٹن ذہن میں رکھنا ہوتا ہے کہ آپ نے دمانا ہے تو ایک آپشن آئے گا یہ الگ ایکشیوٹی ہوگی یہ نہیں دمائیں گے سمالز کے ساتھ جائیں گے تو کچھول چیز اس میں ہوگی اور کمینڈ لائن ایگزیکیوٹ ہوگا اب یہاں پہ کنٹرول ایم کو میں نے لکھ دیا ہے شو اور ہائیڈ مین مینیو آہ اب اس کو ٹرائے کرتے ہیں دیکھیں آپ کنٹرول ایم پریس کر دیتے ہیں یہ ہائیڈ ہو جاتا ہے آپ کے پاس فائل کا ہیلپ تک وہ مینیو نظر نہیں آ رہا اب دوبارہ کلک کریں گے تو یہ سر آپ کے سامنے آ جاتا ہے اب ڈیفرنٹ ہارٹ کیز ہیں ہیں ان سب کو شو یا ہائیڈ کرنے کے لیے لیکن اس سے پہلے ہم باری باری چاہتے ہیں کہ کون کون سے کمپوننٹس کہاں کہاں پہ پڑی ہوئی ہیں اور ان کو ہم ہائیڈ یا شو کیسے کر سکتے ہیں اب اس کے بعد سیدھ آپ دیکھ لیں تو یہ آپ کو ایک اور چیز نظر آ رہی ہے اس کو کہتے ہیں سٹیٹس لائن یہ جہاں پہ آپ کو موڈز نظر آ رہی ہیں ڈائنیمکس جہاں پہ لکھا ہوا یہ والی گانز یا پھر انیمیشن ان موڈ سے لے کے یہ ساری جتنی بھی جتنے بھی بٹنز ہیں یا منیوز ہیں اب ٹو ہیر یہاں تک اس پوری لائن کو ہم کہتے ہیں سٹیٹس لائن اب سٹیٹس لائن کو اگر آپ نے ہائیڈ یا شو کرنا ہے تو یہ یہاں سے آرام سے ہو جاتا ہے یہ دیکھیں آپ کو چھوڑا چا ٹرائنگل نظر آ رہا ہے اور روپر اوپشن بھی آپ کے پاس آ جاتا ہے کہ ہائیڈ سٹیٹس لائن کلک کریں اس کو سٹیٹس لائن آپ کا ہائیڈ ہو گیا لیکن اگر آپ اس کو دوبارہ شو کرنا چاہتے ہیں تو پھر اس کے لئے آپ کو مینی میں جانا پڑی گا یہاں پہ پڑا ہوئے ہیں آہ ڈسپلی میں جائیں گے دسپلی کے اندر آپ دسپلی دیکھ لیں اچھا ماہ میں ایک اور مزید کی چیز آپ کو بتاتا چلوں کہ آپ نے اگر کسی مینیو کو رہنے دینا ہے آپ چاہتے ہیں کہ یہ مینیو آپ کے سامنے پڑا رہی ہائیڈ نہ ہو تو یہ تری لائن آپ کو نظر آ رہی ہیں اس کو کلک کر دیں وہ مینیو آپ کے پاس پڑا رہ جائے گا وہ آگے نہیں جائے گا مطلب ہائیڈ نہیں ہوگا اب اس میں دیکھیں تو ڈیفرنٹ چیزیں جو آپ شو یا ہائیڈ کر سکتی ہیں اس میں آپ دیکھنے آپ کو جو چیزیں درکار ہیں وہ یہاں سے آرام سے ہو سکتی ہیں بیسکلی یہ جو ایڈیا میں نے سیلک کیا ہے اس میں الگ آپشنز ہیں کیوب ہے اور ایج نیکسز ہیں بہت ساری چیزیں آپ یہاں سے ہائیڈیا شو کر سکتے ہیں لیکن بتانے کا مقصد صرف یہ دا کہ آپ کو کلک کر دیتے ہیں تو مینیو آپ کے پاس رہ جاتا ہے چلے سٹیٹس لائن کی طرف جاتے ہیں اور سٹیٹس لائن کو دوبارہ شو کرتے ہیں اچھا تو آپ نے یہاں پہ ڈسپلی میں آکے یہاں پہ آپ کو ایک چیز نظر آ رہی ہے یہ یو آئی ایلیمنٹس یو آئی سٹینڈ فر یو سر انٹر فیس ایلیمنٹس تو ساری چیزیں جو آپ یوزر کو سامنے نظر آ رہی ہیں وہ یہاں پہ ڈسپلی ہوتی ہیں اگر ہم وہ ٹھری لائن سوالہ بٹن کلک کرتے ہیں تو یہ مینیو ہمارا پاس رہ جائے گا اور یہاں پہ یہ فائل کے نیچے چیک کیجئے گا سٹیٹس لائن تو دیکھیں وہ انیمیشن مور اور ساری چیزیں دوبارہ آگئی ہیں جہاں سے ہائیڈ بھی کر سکتے ہیں شو بھی کر سکتے ہیں بھگی ساری چیتنی بھی چیزیں وہ یہاں سے ہائیڈیا شو ہو سکتی ہیں اچھا نیکس ہم آتے ہیں شیلف کی طرف یا پھر شیلف سے پہلے ہم تھوڑا سا مایا کے مورس کو ڈسکس کر لیتے ہیں یہ دیکھیں یہ جو تھوڑا سا ڈراب ڈان مینیو ہے یہ اس میں ہمارے پاس ہے چیزیں انیمیشن پولیگون سرفیسز دائنیمکس رینڈرنگ اینڈائنیمکس ہو جا پھر ہم اس کو کسٹمائز بھی کر سکتے ہیں اینڈیمیشن میں ہمارے پاس وہ ساری ٹولز وہ جتنا بھی سٹف ہے جتنی بھی کمینڈ لائن کی ایٹی بیور سے ہیں جتنی بھی ہمارے پاس اینڈیمیشن سے ریلیٹڈ فیچرز ہیں تو بٹنس تو ڈاپڈ آن مینیوز تو کوڈنگ وہ یہاں پہ اویلیبل ہوتی ہیں اب دیکھیں جیسے ہی میں اینڈیمیشن پلک کرتا ہوں وہ یہاں پہ ہمارے پاس ایسٹس کے بعد آنا شروع ہو جاتا ہے اینڈیمیشن میں ساری مینیو آگئی ہے جماریٹری کیش ہے پھر ڈیفارمرز آئیں ڈیفارمرز کو ایڈٹ کرنا ہے یا پھر کریکٹر سیٹ کے لیے ہمارے پاس جوائن ٹوگز ہیں کینیمیٹرکس انورس کینیمیٹرکس وہ ساری چیزیں یہاں پہ پڑی ہیں سکیننگ کا آپشن ہے کنسٹینر سے یہ ساری ہم ڈیٹیلز میں آرام رام سے ڈیفرنڈ لیکس میں ڈسکس کرتے جائیں گے اچھا ان کے لیے بھی ہوت کیز ہیں اگر آپ ایف ٹو پریس کریں ایف ٹو ایف ٹو ہمارے پاس اینیمیشن کے لیے ہے تو موڈ کی طرف آتے ہیں ہمارے پاس اینیمیشن کے موڈ کے لیے ہیں پھر اسی طرح ایف ٹری ہے ایف ٹری ہمارے پاس پھر نیکسٹ ہوگا پولیگانز کے لیے جو موڈ نہیں ہیں پھر اسی طرح آتے جائیں ہمارے پاس فرد جتنی بھی آپشنز ہیں وہ ایف کے ساتھ آپ ایڈ کر سکتے ہیں مطلب ایف ٹو سے ایف ٹو ایف ٹری ایف فور فائف اس طرح جاتے جائیں پھر اگر اس کو آپ کسٹم کرنا چاہتے ہیں کسٹمائز کرنا چاہتے ہیں آپ چاہتے ہیں کہ کچھ اس میں شو ہوں کچھ نہ ہوں تو کسٹمائز پر کلک کر لیا اور یہاں پہ آپ عام سے کر سکتے ہیں جو منیو سیٹ آپ نے ریموو کرنا اس کو ریموو کر دیں یا پھر ایڈ کرنا تو ایڈ کر سکتے ہیں سکتے ہیں جو ہمیں چاہیے ہوتا ہے سو اس کو ہم ایسے تیز رہنے دیتے ہیں یہ تو ہو گیا آپ کا ہمایہ کا موڈ پھر نیکس جاتے ہیں ہم شیل ف کی طرف دیکھیں اس میں شیل ف ہمارے بس بنے میں شیل ف بیسکلی وہ ساری فیچرز ہیں وہ سارے ٹولز ہیں جو ہم نے ڈیفرنٹ کیٹیگری یا پھر ڈیفرنٹ موڈ کے لیے یوز کرنی ہے اگر ہم یہاں پہ پولیگونس کے اوپر کلک کرتے ہیں تو ہمارے پاس پولیگونس کے بیسک ساری چیزیں آ جاتی ہیں جو ہمارے پاس پولیگونس کی موڈلنگ ہیں موڈلنگ کے علاوہ ہمارے پاس بیسک پریمیٹیوز ہیں موڈلنگ کے لیے ہیں لیکن سپور میں یہاں پہ کیوپ کلک کر دیتا ہوں تو دیکھیں یہاں پہ میں کیوپ ٹراغ کر رہا ہوں یہ دیکھیں کیوپ ایک بن گیا ہے اب اس کو ہم نے ایڈٹ کرنا ہے اس کی کوئی چینجز وغیرہ کرنی ہے تو اس کی ٹوٹ وغیرہ بھی ساری یہاں پہ پڑی ہوئی ہیں سپوزیم اس کے ایک پورشن سیلیکٹ کرتا ہوں فیس میں نے سیلیکٹ کر دیا ہے اور یہاں میں میں ایک سوٹ کا بڈن دبا دیتا ہوں تو ہمارے پاس اس کو ایک سوٹ کرنے کے سارے آپشنز آ جاتے ہیں دیکھیں یہ ہم ویسے بھی ڈیٹیلز میں ڈسکس کریں گے یہ کیا ہو رہا ہے کیسے ہو رہا ہے یہ ہم کریں گے آرام سے اچھا پھر نیکسٹ ہم جاتے ہیں یہ شرف کی طرف تھوڑا سا اس کو فردر ڈیٹیل میں ڈسکس کرتے ہیں سپوز ہم نے رینڈر کا شرف دیکھتی ہے تو یہاں پہ دیکھیں لائٹس آپ کو ساری نظر آ رہی ہیں آپ کے پاس جتنی بھی میٹریلز زیوان نظر آ رہی ہیں اور اگر میں اس کرنٹ فریم کو رینڈر کرنا چاہتا ہوں تو اس کو میں رینڈ رینڈر کر سکتا ہوں یہ دیکھیں آپ کو رینڈر کر ریزلٹ آ رہا ہے پیچ رینڈرنگ یہ ساری چیزیں ہم نے اس میں آرام سے ڈسکس کرنی ہے جب ہمارے رینڈر کا پورشن ہم نے ڈسکس کرنا ہوگا اچھا فردر ہم آتے ہیں اس میں تقریباً ڈائنمک سوری ساری چیزیں پڑی اچھا جی یہاں پہ آپ دیکھیں تو ہم اس میں اپنا کسٹم شیل بنا سکتے ہیں لیکن آپ نے یہ دیکھیں چھوڑا سا آپ کو ٹرائنگل نظر آ رہا ہے بلیک کلر میں اس کو اپنے کلک اینڈ ہولڈ رکھنا ہے یہ آپ کے پاس شیلف ایڈیٹر آ جاتا ہے شیلف ایڈیٹر کے اندر آپ دیکھیں پہلے سے جتنے بھی پیشیٹ سے وہ یہاں پہ پڑی گئی ہیں شیلف دے سکتے ہیں جو اپنے پری ڈیفائنڈ شیلف دے سکتے ہیں یہاں آپ نیا شیلف بنا سکتے ہیں جو کہ ہم اگلے لیکچر میں انشاء اللہ بنائیں گے نیو شیلف کے نام سے تو یہ بیسکلی شیلف ہے شیلف میں آپ کے پاس وہ ساری چیزیں پڑی ہوتی ہیں جو اس میں آپ رکھنا چاہتے ہیں اچھا اس کے بعد نیکس آتا ہے اگر وہی سیم سٹوری آپ یہاں پہ کلک کریں یہ ہائیڈ ہو جائے گا یا پھر ڈسپلے میں جائیں اس کو دوبارہ ایکٹیویٹ کروائیں شیلف کے نام سے بنو جائے گا فردر آئیں لیف سائٹ پہ دیکھیں یہ یہاں سے یہاں تک ہمارے پاس ٹولز ہیں جو بیسک ایک یونیورسل ٹول تھے جنہوں نے ہر جگہ یوز ہونا ہے اس میں ہمارے پاس یہ سلیکٹ ٹول ہے اس کے علاوہ لیسو ٹول ہے پھر اس کے بعد یہ پوائنٹ سیلیکشن ٹول ہے اور مووف روٹ ایٹ سکیل یا پھر یو نے مو لیٹر سے یہ ساری ٹول سے ہمی جو اس کرتے جائیں گے اور اون اماف ان کے بارے میں میں آپ کو ایٹیل سے بتاؤں گا لیکن آپ نے ایک چیز مائن میں رکھنی ہے کہ کچھ ٹول سے اس میں ایسی ہیں جو کہ آپ سلیکٹ این موو کر سکتے ہیں یا پھر ان کو سیلیکٹ کر سکتے ہیں صرف اپنا کام سپیڈ اپ کرنے کے لیے تاکہ آپ کے جتنے بھی ٹولز ہیں بجائے اس کے کب یہاں پہ آیا اس کو کلک کرتے چاہیں کی بورڈ سے آرام سے اس کا ٹول سیلیکٹ کر سکتے ہیں دیکھیں یہ سیلیکٹ ٹول سیلیکٹڈ ہیں اس پر آپ مرٹیپل آئیٹمز کو سیلیکٹ کر سکتے ہیں میں یہاں پہ بناتا ہوں کوئی پولیگان کے میں نے ایک سفیر بنا دیا ہے صحیح یہ سفیر ہے میں چاہتا ہوں کہ سفیر کی جگہ یہ دوسرا اوبجیکٹ کی جو کیو بے اس کو سیلیکٹ کر دیتا ہوں یہاں پہ کلک کر دیں جو ہائیلائٹڈ گرین کلر میں ہوگا یا اوٹلائنز آپ کو گرین نظر آ رہی ہیں نائٹ گرین کلر میں اس کا مطلب ہے کہ یہ اوبجیکٹ کرنٹی سیلیکٹڈ ہے اگر اس کو آپ کلک کریں تو یہ سیلیکٹ ہو جاتا ہے تو ان چیزوں کا بیکنڈ فورس سیلیکٹ کرنے کے ہمارے پاس سیلیکٹ کر سکتے ہیں اس کے علاوہ ہمارے پاس دوسرا ہے موف ٹول موف کو ہم سیلیکٹ کر سکتے ہیں کیبورڈ شارٹ کٹ ڈب ڈیو سے روٹیٹ کو ای سے کرتے ہیں اور سکیل کو آر سے کرتے ہیں یا پھر ٹی ہمارے پاس ایک شارٹ کٹ کی ہے جو کہ یہ یونیورسل منپلیٹر ہے اس کو سیلیکٹ اس کو اوپن کرتا ہے تو یہاں پہ ہم دکھ دیتے ہیں کہ گئی آپ نے سیلیکٹ ٹول سیلیکٹ کرنا ہے تو اس کے علاوہ پاس ہارٹ کی ہے کیوں پھر موف ٹول ہے موف ٹول ہمارے پاس سیلیکٹ ہوتا ہے ڈب ڈیو سے پھر اس کے بعد ہمارے پاس روٹیٹ ہیں پھر اس کے بعد ہمارے پاس سکیل ٹول آ جاتا ہے جو کہ ہے آر سے یا پھر ہمارے پاس جو لاسٹ ہے تیسے پھر اس کے بعد ہمارے پاس سیلیکٹ کرتا ہے اس کے بعد ہمارے پاس سیلیکٹ کرتا ہے اس کے بعد ہمارے پاس سکیل ٹول آ جاتا ہے سکیل ہوتا ہے ان ٹول کو ہم آرام سے ڈیٹیل سے ڈسکرس کریں گے لیکن صرف آپ کو ایک تھوڑا سا آئیڈیا دینا ہے کہ آپ جیزی ہوتی کے حصے ہیں دیکھیں موف ٹول آگے ای کو پریس کرتے ہیں تو اگر ہمارے پاس روٹیٹ آ جاتا ہے جس اینگل میں آپ روٹیٹ کرنا چاہتے ہیں کر سکتے ہیں اس کے بعد ہمارے پاس آر آ جاتا ہے آر سے آپ سکیل کر سکتے ہیں اس کو چھوٹا بڑا کر سکتے ہیں کسی بھی اینگل سے سنگل ایکسیز میں یا پھر ساری ایکسیز میں اگر آپ سینٹر سے سیلیک کریں تو ساری ایکسیز میں یہ سکیل ہوتا ہے یہ جو یلو ایڈیا آپ کو نظر آ رہا ہے یلو باکس نظر آ رہا ہے آپ نے صرف میں کرنا ہے تو یہاں سے کر سکتے ہیں ایکسس کے بارے میں آپ دیکھ لیں کہ اپنے ایکسس کے بارے میں ایک چیز مائن میں رکھتے ہیں کہ مونا ہم چونکہ ایک 3D سافٹر ہے تو تینوں ڈیمنٹس الگ کلر سے دیئے ہوئے ہیں اگر آپ کوئی بھی کہیں پہ بھی یہ ریڈ کلر دیکھیں تو اٹمینس کے یہ ایکسسیز ہوگا وائے دیکھیں تو یہ وائے ایکسیز ہوگا بلو کلر آپ کو نظر آ چاہے تو اٹمینس کے یہ زی ایکسیز میں منپلیٹ ہو رہا ہے اگر آپ کو یہ لائٹ سکائی بلو نظر آ رہا ہے سیلیکشن کے بعد یلو ہو گیا تو اٹمینس کے یہ آپ کے پاس گلوبل تینوں ایکسیز میں روٹیٹ سکیل ہوتا ہے یہ اب ٹی پریسٹ کریں گے تو یہ گلوبل منپلیٹر سیلیکٹ ہو گیا لیکن چونکہ یہ object ڈیفرنٹ ہے کفی سارے options ایسے ہیں جہاں پہ یہ یوز ہوگا میں آپ کو آگے بتاتا چاہوں گا پولیگنال موڈنگ میں یہ کفی حد تک کم یوز ہوتا ہے اس کے علاوہ یہ پینٹ سیلیکشن ٹول ہے اس کے بارے میں ہم تیٹیل سے ڈسکرس کریں گے لیسو ٹول ہیں اس کو بھی ڈسکرس کریں گے سپوز میں اس فیر سلیکٹ کرتا ہوں تو یہ دیکھیں پہلے سلیکٹ ٹول یہ والا کہ اس کے بعد ڈیپ ٹیو ای آر جسا جی آپشن جس میں آجاتی ہے موف کروٹیٹ سکیل یہ ، آج ہی نہیں اچھا فرطر آگے اس سے تھوڑا سا نیچے آجائیں آپ کے پاس کچھ ویوز نظر آ رہی ہیں پہلے ویو اگر آپ دیکھیں تو یہ آپ کے پاس یہ کیمرہ نظر آ رہا ہے جو کہ پرسپیکٹیو کے نام سے ہیں پرسپ پرسپیکٹیو ہمارے پاس وہ کیمرہ ہے جو بیسیکلی آپ کے سافٹر کا تھریڈی بھی آپ کو نظر آ رہا ہے اس میں اس میں آپ کو ایکس وائی جی سارے جو ہیں وہ نظر آ رہے ہوتے ہیں اس میں آپ روٹیڈ کر سکتے ہیں یہ دیکھیں اس کو پین کر سکتے ہیں موو کر سکتے ہیں یہ ساری آپشن اس میں آویلیپل ہیں اس کے لیے میں آپ کو اس کی بیسیک دو تین شارٹ کٹ کیز ہیں یہاں پر اس کی طریقے آپ کو بتا دیتا ہوں سب سے پہلے اگر آپ اس کو زوم کرنا چاہتے ہیں تو آپ کا جو میڈل ماؤس بٹن ہے وہ یوز ہوتا ہے یہ دیکھیں زوم ان یا پھر زوم آؤٹ زوم ان کا مطلب نزدیک لانا زوم آؤٹ کا مطلب زوم آؤٹ مطلب دور لے کے جانا تو اس کی لیے ہم میڈل ماؤس بٹن کا ویل یوز کرتے ہیں میڈل ماؤس بٹن اور اس کا ویل یا دوسرا کیا حال ہوسکتے ہیں دوسرا یہ ہو سکتے ہیں کہ آپ ایلٹ کا بٹن دبائیں آلٹرنیڈ بھی کہتے ہیں آلٹرنیڈ بھی کہتے ہیں آل بھی کہتے ہیں آل بھی کہتے ہیں اس کے ساتھ اپنا رائٹ ماؤس بٹن ہول کرنے کے بعد کیا کرنا ہوتا ہے آہ ماؤس کو گوف کرنا ہوتا ہے جی اپنی رائٹ ٹو لیفٹ یا up and down move the box up and down یا پھر right to the left دون option جو سکتی ہیں اس کو try کرتے ہیں iặc کا button میں نے hold رکھتی ہیں تو میں رائیڈ پر لے کے جا رہا ہوں یہ دیکھیں کرسر آپ کے پاس کچھ یوں ہو جاتا ہے جنس کہ یہ آپ کے پاس زوم ہو رہا ہے زوم ان زوم آؤں پھر اسی طرح کر آپ الکا بٹر دبائیں گے اور لیفٹ کی سے تو پھر وہ روٹیٹ کے کام کو دیکھیں دیکھیں تو یہاں میں میں لے کے دیتا ہوں میڈل ماؤس سوری آہ پریس اینڈ ہولڈ ہیلٹ کی بلیس لیفٹ ماؤس بٹن اور پھر یہ اپشنا بیوز کرتے ہیں پیسے کیا ہوتا ہے اسی آپ کو کیمرہ روٹیٹ ہوتا ہے یہاں پہ لگتے ہیں اس کو زوم لکھے ہیں ہمرا اچھا جی یہ آگے چلتے ہیں جو تیسرے اس میں آپشن ہے وہ ہمارے پاس ہے میڈل ماؤس بٹن کے ساتھ اس کو بیسی کیلئے کہتے ہیں پین دا کیمرہ دیکھیں اس میں کیا ہوتا ہے آپ نے میڈل ماؤس بٹن جو ہوتا ہے اس کو کلک این ہولڈ رکھنا ہوتا ہے اور پھر بیک اینڈ فورتھ پوف کرنے کے ساتھ ہوتا کیا ہے آپ کا جو کیمرہ ہے یا سین ہے اس کو آپ پین کر سکتے ہیں دیکھیں یہ گرین آپ کو یہاں پر نظر آ رہا ہے اگر میں ایل کا بٹن ہولڈ رکھوں اور میڈل ماؤس بٹن کے ساتھ کلک کر کے یہ دیکھیں اور وہ کرسل کچھ یوں ہو جاتا ہے ایسے یہ ساروں چاروں آپشن نظر آتی ہیں ہر ایک ٹریکشن کی یہ دیکھیں یہ آپ کر سکتے ہیں تو اس میں ہمارے پر اس آپشن کیا آتی ہیں ایل کے ساتھ رائٹ ماؤس بٹن آپ کلک کریں گے تو یہ زوم کرے گا لیفٹ کریں گے تو روٹیٹ کرے گا یہ آبچک کی مومنٹ یہ آبچک کی روٹیشن نہیں ہے یہ پورے سین کی یہ پھر کیمرے کی روٹیشن ہے میڈل ماؤس بٹن کے ساتھ کریں گے تو پیان کرے گا یہ تین آپشن جس میں آ جاتی ہیں ایسے اس کے علاوہ ویوز یا پھر کیمرہ سے ریلیٹڈ ایک وہ انٹرسٹنگ چیز ہے تقریباً ساری تھیڑیس آفریرز میں یہ چیز ہوتی ہے اگر آپ یہاں پر دیکھیں تو آپ کے پاس فور ویوز آ جاتی ہیں اس کو کلک کریں یہ دیکھیں آپ کو چار ڈیفرنٹ ویوز نظر آ دی ہیں ان چاروں ویوز کے اندر اگر آپ غور سے دیکھیں تو آپ کے پاس ایک آرے پرسپیکٹیو پرسپیکٹیو کا مطلب ہے کہ اٹس ای ٹری ڈی کیمرہ ٹری ڈی کیمرہ میں آپ کو تینوں ایکسیز میں کسی بھی اینگل سے مومنٹ روٹیشن سکیلنگ پاسیل ہوگی اور نظر بھی آئیں گی لیکن یہ باقی کے جو تین کیمرہز ہیں آپ کے پاس ایک ڈیمینشن جو ہے اس کو ڈاک کیا جاتا ہے اگر آپ ڈیمینشن آپ دیکھیں یہاں پہ میں ثوڑا سا اس کو پیان کرتا ہوں یہ دیکھیں یہ ڈاپ کیمرہی آپ کے پاس ڈاپ کیمرہ میں آپ دیکھیں آپ کو ڈی ایکسی اور ایکس ایکسیز نظر آ رہی ہیں وائی ایکسیز بیسیکلی میوٹ ہے یہ کیمرہ جس اینگل سے لگا بھائے یہ ٹاپ کی انگل سے لگا بھائے تو وائے کا ایکسز آپ کو بلکل وائے کے ایکسز سے آپ کو ویو نظر آ رہا ہے تو آپ کو ایکس اور وائے زی کی جو دیمینشن اس کو پینچر کر سکتے ہیں وائے ایکسز سے اوپر کیمرہ لگوا ہے اگر آپ فرنٹ سے دیکھیں فرنٹ ہمارے پاس زی ایکسز آ رہا ہے اس کا مطلب زی ایکسز سے کیمرہ لگا ہے آپ ایکس اور وائے کو کنٹرول کر سکتے ہو سپوز سفیر کو میں تھوڑا سا لمبا کرنا چاہتا ہوں دیکھیں اس کو میں یہاں سے لمبا کر دیتا ہوں تو وائے ایکسز میں کام ہو رہا ہے لیکن جو زی ایکسز ہے اس کے طرح ہم دیکھ رہے ہیں اسی طرح سائیڈ ویو سائیڈ یو زی ایکس ایکسز کی طرف سے ہوتا ہے ہم ایکس ایکسز کی طرف سے دیکھ رہے ہوتے ہیں جہاں پہ ہم وائے اور زی کو کنٹرول کر رہے ہوتے ہیں تو یہ ساری چیزیں آپ کو حرام سے جب ہم اس میں فردر مورلز بنائیں گے چیزیں ڈسکس کریں گے تو کیلٹی آپ کو آ جائے گی لیکن آپ نے مائن میں صرف یہ رکھنا ہے کہ مایا میں بیسیکل ہی ٹو ڈیفرن کیمرہ سے ایک آرٹوکرافک ہے ایک پرسپیکٹیو ہے آرٹوکرافک جتنی بھی کیمرہ ہوتی ہیں پہ 2D کیمرہ ہوتی ہیں اس میں تھرڈ ڈیمیشن منپلیٹ نہیں ہوتا اب اگر اس کے ایکسیمپل کچھ یوں ہو سکتا ہے کہ آپ ٹاپ کیمرہ میں آ جائیں اور میں چاہتا ہوں کہ میں اس کو تھوڑا سا روٹیٹ کروں کیمرہ کو روٹیٹ کروں دیکھو جہاں آپ چکو ہوتا ہوں آپ چک کہ پریس کر کے رounding کر سکتا ہوں کسی بھی اینگل میں لیکن میںو وہ نہیں کر رفتاoter کمرہ کو رنت کورٹک کر ا ہے تو دیکھئے میرے بھی نیگٹیویف سان آ رہا ہے کہ ہوجادرہ انسپلس لیسیمٹ میں آئم سبٹن یہاں پہ کام نہیں کر رہا کہ یہاں پے چک کریں کہ یہاں پہ کر رہا ہے یا اور میں اس کو تو نہیں ہو رہا یہاں پہ بھی نہیں ہو رہا لیکن یہاں پہ ہو رہا ہے تو یہ پروف کرتا ہے کہ یہ بیسکلی تین جو کیمرہ رہی ہیں تے آر ٹو ڈی کیمرہ اوٹو گرافک کیمرہ یہ ہمارے پاس ٹری ڈی کیمرہ ہے تو دیکھیں روٹیٹ زوم پھین یہ ساری چیزیں آپ نے بیک اینڈ فورت کرنی ہوتی ہیں یہاں سے آپ کسی بھی انگل سے دیکھ سکتے ہیں لیکن اگر آپ دیکھنا چاہیں کہ یہ میں نے سپیسیفکری ٹاپ سے کہ یہ چیز کیسے نظر آ رہی تو یہاں پہ آپ نے سپیس پریس کر دینا ہے یا پھر یہ آپشن لیے 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 نا یہ جہاں پہ چار کیمرہ سے نظر آ رہی ہیں یہاں پہ آپ اگر صرف یہ ٹاپ کے اوپر باؤس یہاں پہ لے کے آن اور سپیس کلک کر دیں تو آپ کے بعد سر ٹاپ یوں کا آ جاتا ہے کہ ٹاپ یوں کے اندر یہ ساری چیزیں کیسے نظر آ رہی ہیں اچھا فور ویوز یا پھر سنگل ویو میں جانے کے لیے ہمارے پاس چھو ہارٹ کی ہے وہ ہے سپیس کی تو میں یہ یہاں پہ دیکھ دیتا ہوں چھو ہوں تاکہ آپ پریکٹس کر دیں میں آپ کو آسانی ہوں آہ تو سویچ بیٹ وین فور کیمرہ ویوز اور پرسپیکٹیف پریس پریس سپیس بار لیکن ایک چیز آپ نے مائن میں رکھتی کہ آپ نے پریس بار کو کلک کرنا ہے اس کو کلک اینڈ ہول نہیں رکھنا اگر آپ کلک اینڈ ہول رکھیں گے تو کچھ اور ہوگا پھر دیکھیں کچھ اور میں نہیں وہا چاہتا ہے جب میں پریسٹ ہولڈ رکھ دیتا ہوں تو ایک تو کیس سنسیٹیوٹی یہ دوسری بات یہ کہ آپ نے پریس یا پھر پریس ان ہولڈ میں ڈیفرنس رکھتا ہے اگین اس چیز کو پورے ٹول باکس کو اگر ہم ہائٹ کرنا چاہتے ہیں تو یہاں سے کر سکتے ہیں شو کرنا چاہتے ہیں تو اگین ڈسپلی یو آئی ایلیمنٹس اور اس میں آپ سیلیکٹ کرنا ہے ٹول باکس دوبارہ آ جائے گا سچے فردر جاتے ہیں آگے یہ چیزیں ڈیٹیل سے پہ آگے کی لیکچرز میں ڈسکس کرتا جاؤں گا الگ الگ کمپوننٹ کے اوپر الگ ایک پور اپنا لیکچر ہوگا لیکن یہاں پہ آپ کو صرف ایک اوورویو دے رہا ہوں جس سے آپ کو یوزر انٹر فیس کے بارے میں ساری انفرمیشن مل جائیں پھر نیکس ہمارے پاس آتا ہے ڈیٹیم سلائیڈر یہ جو ایڈیا ہے ٹائم سلائیڈر بیسکلی ایدمیشن کے لیے آہ یوز ہوتا ہے یہاں پہ ہم ڈیفائن کرتے ہیں کہ ہمارے پاس انمیشن کی لینگ کتنی ہوگی کون سے ایوینڈ پہ کون پہ کونسی انمیشن نوریل ایک سپوز اب یہاں پہ میں دیکھیں یہاں پہ میں کلک کر دیتا ہوں اور میں نے اس کی انمیشن رکھنی ہے اس کے آہ وائ اکسیس کے اوپر سپوز یہاں پہ کچھ انمیشن لگا دیتا ہوں اینڈ یہاں پہ آکے میں اس کو روٹیٹ کر دیتا ہوں میبی تو یہ دیکھیں آپ کو اس کی انمیشن آپ کو نظر آئے گی یہ انمیشن یہاں پہ ہو رہی ہے بیسکری میں نے صرف روٹیٹ کو کی فریمز لگا دی ہیں تو آپ فیلال اس کی ڈیٹیلز میں نا جائیں صرف یہ جاننے کہ یہاں پہ ہمارے پاس انمیشن جتنی ہماری ہیں اس کی ڈیٹیلز ہمارے پاس ٹائم سٹائیڈر کے اوپر پڑی ہوتی ہیں دیکھیں جہاں پہ میں نے انمیشن لگائی ہوں وہاں پہ یہ ترلائن آگئی ہے تو یہ چیزیں ہم ٹائم سٹائیڈر کے لیکچر میں ڈیٹیلز ہڈیس کریں گے اس کے علاوہ اس کو پلے کیسے کرنا ہے سٹاپ کرنا ہے یا پھر نیکس کی فریم کے اوپر جانا یہ ساری چیزیں یہ آپشنز ہم ڈسکس کرتے جائیں گے پھر نیکسٹ آتا ہے اگین وہی ٹائنگل والی کہانی کلک کریں ہائٹ ہو جائے گا اور اس کو دوبارہ کلک کریں تو وہ واپس آ جاتا ہے یہ رینج سلائیڈر اس کی نیچے ہیں رینج سلائیڈر میں ہم نے ڈیفائن کرنا ہوتا ہے کہ ہماری میں انومیشن میں ٹوٹل نمبر فریمز کتے ہیں کون کون سی فریمز انومیشن ہو رہی ہے کہاں پہ کون سا کی فیرم لگ رہا ہے تو یہ چیز کافی سمپل ہے لیکن ہم آگے جا کے اس کو ڈسکس کریں گے اس میں ہم جو فورمیٹس ہیں بروڈکاسٹ کے ان کو بھی ڈسکس کریں گے ہیں لائک سپوز آج کل جو چل رہا ہوتا ہے ایج ڈی ہے ایج ڈی کے اندر سیون ٹونٹی پی یا پھر ٹین ایڈی پی یہ کیا چیزیں ہیں اس میں نمبر فریمز کتنے ہوتا ہیں کیسے اپریٹ ہوتا ہے یہ ساری چیزیں ہم ڈیٹیلز ہے ڈسکس کریں گے لیکن فیلال آپ تو یہاں پہ یہ کی ذہن میں رکھ لینا کہ یہاں پہ ہم انیمیشن کا رینج ڈی فائن کرتے ہیں یہاں پہ آپ کلک کریں تو آپ سپوز میں فائف کلک کر دیتا ہوں فائف کا مطلب یہ کہ آپ کا انیمیشن سٹارٹ ہوگا فائف سے تو پیشتی جو چار فریمز ہیں وہ نکل گئی ہیں اس میں سے اگر اس کو ہم واپس ون پہ لانا چاہیں تو یہ دیکھیں یہ وہ پورسن ہے جو اس میں سے سکپ ہو گیا تھا میں واپس لے کے آتا ہوں اس کو چارہ فریمز پہ اس میں یہ ڈوگی ہیں ان چیزوں کا آپ ٹوٹلی فیلال چھوڑ دیں کہ ہم نے آگے جا کے انیمیشن میں ڈیٹیل سے ڈسکس کرنا ہے فیلال آپ صرف یوزر انٹر فیس کے اوپر دیکھیں کون کون سا کمپوننٹ کہاں پہ پڑا ہوتا ہے پھر نیکسٹ ہمارے پاس آیا چاہتا ہے مل یہ مایا کی جو سکرپٹنگ لینگویچ ہے بیسکلی اس کی کمینڈ لائنز آپ یہاں پہ کر سکتی ہیں بیسکلی مایا کا کمینڈ لائن ہے آپ تو اگر یہاں پہ دیکھیں تو ہم ابھی تک جو چیزیں کر رہے ہیں ایک سی یہاں سے اوپن کرتے ہیں تو دیکھیں اس کا سکرپٹ جو بھی چیزیں ہم کریں اس کی سکرپٹنگ یہاں پہ آ رہی ہیں اس کو آپ یہاں سے کافی کر رہی ہیں پہ پیسٹ کریں تو اگزیکٹ وہی چیزیں ہو دی ہوتی ہیں جو آپ وہاں پہ کر رہے ہیں ایک سپوز میں یہاں پہ آ کے تو ایک پولی کانٹ کیوب اوپن کر بنا دیتا ہوں یہ دیکھیں میں نے کیوب بنا دیا تو کیوب کی ویٹ لینگ تو ساری ڈیٹیل جو ہیں میں یہاں پہ آ گئی ہیں پھر اسی لائن کو ہم یہاں سے سیلیک کرنے سپوز یہاں سے اس کو اور اس کو لے آئیں یہاں پہ اور اس کی اوپر سے انٹر کر دیں کٹرول انٹر تو دیکھیں ہمارے پاس ایک دوسرا کیوب اسی سٹائل میں یہاں پہ پڑ جاتا ہے یہ دیکھیں یہ آپ اس کو موو کریں یہاں پہ یہ وہی کیوب جو یہاں پہ بنا ہوا ہے تو یہ لینگویج کافی ریل کیسز بھی یوز ہوتا ہے اور جہاں پہ یوز ہوگا آپ کو آگے جا کے ڈیٹیئیز میں اس کی انفرمیشن دے دے جائیں گے انشاءاللہ اگین اس کو ہائیڈین کلوز کر سکتے ہیں وہی پرانی کہانی یہاں سے کلک کرنے پھر وہاں سے ڈسپلی ایو آئی ایلیمنٹس میں سے اس کو دوبارہ انیبل کر دیں لیکن سپور میں مل کو ہائیڈ کر دیتا ہوں پھر یہاں پہ کمین لائن پھر سے آ جاتا ہے بائی دو وی مل سٹینڈ پھر مایا ایم بیڈیٹ لائنگویج یہ اس کی اپنی سکرپٹنگ لائنگویج ہیں لائنگویج کے اوپر ہم وہ الگ سپتہیں کی لیکچر رنگ رکھیں گے جس میں آپ کو جدی میری نیسیسری کمین لائنز ہیں یہ کمینز ہم آپ کو ہم ڈیٹیئیز میں ڈسکرس کر کے یہاں پہ ایکسکیوٹ کر کے بتائیں گے پھر فائنلی ہمارے پاس آ جاتا ہے یہاں پہ ہیلپ لائن یہ جو ایلیا ہے ہیلپ لائن کا جیسے اس کے نام سے کافی سمپل اور یہاں پہ آپ کو وہ ساری انفرمیشن ملیں گی جو آپ آپ کا ماوس یا کرس جہاں پہ ہے وہ ٹول کیا چیز ہے اور اس کا نام کیا آپ دیکھیں میں یہ سیلیکٹ ٹول کی اوپر آتا ہوں تو دیکھیں جیسے میں یہاں اس کے اوپر آ جاتا ہوں تو نیچے میرے پاس یہاں پہ دیکھیں سیلیکٹ ٹول آ رہے گا یہاں پہ دیکھیں تو لیسر ٹول جو پر اسی طرح میں آگے جاؤں تو یہ آہ اختری جگہاں پر مجھے ہائیٹ شیار ٹول فور یہ آپشنز بتا رہا ہوتا ہے تو یہ ہماری ہیلپ لائن ہے اچھا جی اس کے علاوہ یہ جو پورشن ہیں یہ موڈلنگ سے اس کو میں فیلال بند کر دیتا ہوں یہ آپ کو میری ٹیٹیلز میں بتاؤں گا اس میں یہ جو ٹین آپشنز آپ کو نظر آ رہی ہیں یا ہمارے پاس یہ سٹیٹس لائن میں یہ بھی کافی امپورٹنٹ ہے ان کو بھی میں آگے ڈیٹیلز میں ڈسکس کروں گا الگ لیکچر میں سیپریٹ لیکچر میں اچھا ایک اور ایک گلوبل بک ہارٹ کی جو ان سارے یوزر انٹر فیس کو ہائیڈ یا شو کر سکتی ہے گو بھی آپ اپنے پاس نوٹ کر سکتے ہیں جس کو میں کہہ سکتا ہوں کنٹرول پلس سپیس بار ہائیڈ شو یو آئے ایلیمٹس لیکن اس پر ایک چیز مائن میں رکھنے آل اس ساری چیزوں کو ہائیڈ یا شو کر سکتا ہے یہاں پہ آئیں کلک کریں اس کو کنٹرول سپیس بار ساری ٹول جتنی بھی چیزیں ہیں سارا جو ڈیٹا ہے وہ ہائیڈ ہو گئے جتنی بھی کمپوننٹ سے ہوں ساری کی ساری ہائیڈ ہو گئی ہیں کنٹرول سپیس بار دوبارہ کلک کرنے تو ساری کی ساری آ جاتی ہیں اچھا اس میں کچھ چیزیں ہیں جو ان سائٹ یہاں پہ پڑھئی ہیں یہ دیکھیں یہ جو مینیو آپ کے پر پڑھا ہے یہ پینل مینیو ہے پینل مینیو کے اندر جتنی بھی چیزیں پڑھیں ہوں ہم موڈلنگ میں آکے جا کے آرام سے ڈسکس کریں گے اس میں کوئی ایک سنگل آپشن احسانی ہے جو آپ کو موڈلنگ کے لیے یا پھر انمیشن کے لیے یا پھر کسی بھی اور کمپوننٹ کے لیے ضروری نہ ہو یہ سارے کے سارے پہت امپورٹنٹ رہا ہے اور یہ ہم آرام آرام سے سارے ڈسکس کریں گے کچھ ایٹریبیورس ہیں کچھ آم ویسی بیٹی سے ڈیلیٹڈ ہیں کچھ انمیشن سے ڈیلیٹڈ ہے کچھ رینڈر سے کچھ لائٹنگ سے ڈیلیٹڈ ہے تو ڈیفرنٹ آئیٹم سے چکے ہم باری باری آرام سے ڈسکس کریں گے یہاں پہ یہ دیکھیں یہاں پہ آپ کو شیڈڈ موڈ نظر آ رہا ہے تو یہ بٹن پریس کیا ہوئے اس کو آپ یہاں سے نکال لیں شرز نکل آ جائیں گے آپ کو صرف وائر فریم نظر آئے گا پھر اس کے علاوہ اس میں دیکھیں شیڈڈ آن وائر فریم دونوں ہیں ملٹیپل آفشن دے جو کہ ہم آپ کو آرام سے آرام سے آگے ڈسکس کرتے جائیں گے اور آپ کو بتاتے جائیں گے تو یہ بیسیکلی یوزر انٹرفیس سے ڈیلیٹڈ ایک چھوٹی سی ویڈیو تھی آپ اس میں یوزر انٹرفیس سے ڈیلیٹڈ سارے چیزے نوٹ کر لیں اور یہ نوٹس بھی میں وی� ریڈیو کے ساتھ ہی اپلوڈ کر رہا ہوں تو جتنا کم آج ہوا ہے اس کو آپ تسلیس سے آرام سے تین چار دفعہ پریکٹس کر لیں تو ہم انشاءاللہ نیکس لیکچر کے لئے بلکل ریڈیو ہو جائیں گے اور آہ اس سے اس تک کر کے تو وی دنہ ویگ ہم موڈننگ کی طرف چلے جائیں گے اچھا چیز ایک اس میں آپ نے مائن میں رکھنی ہے کہ what we will be doing is architecture جو ہمارا point of view ہے یا پھر ہماری architecture کی line ہے تو سب سے پہلے ہم architecture کو discuss کریں گے میں نے ایک چھوٹا سا map select کیا ہوا ہے پہلے ہم وہ simple map کریں گے پھر اس کے بعد آگے جاتے جائیں گے اور multiple complex projects کی طرف جائیں گے اب اس میں آپ دیکھیں یہ میں نے ایک map اٹھایا ہوا ہے یہ map میں نے خود بھی ڈیٹیل سے study نہیں کیوں لیکن اس میں کچھ ایک architecture plan ہے top view سے دیا گراؤنڈ floor کا یہ گراؤنڈ floor کا plan ہے کچھ bedrooms ہیں kitchen ہیں open area ہے لاؤنچ ہے یہ ساری چیزیں ہم کچھ stairs ہیں railings وغیرہ ہے main gate ہے یہ ساری چیزیں ہم نے مائن میں model کرنی ہے اور ان ساری چیزوں کی modeling کے بعد ہم اس کی basement ہے اس کو بھی اٹھ کر دیں گے basement آپ دیکھیں open area ہے کچھ یہ سی بیم ہے پھر hall ہے اور اوپر ground floor آنے کے لیے پھر کچھ stairs ہیں تو یہ ساری چیزیں ہم اس میں model کریں گے architecture کی طرف جائیں کہ architecture کے بعد پھر ہم نے آگے نکلنا ہے اور کچھ سافریز ہم پوسٹ پروڈکشن میں بھی ڈیسکرز کریں گے پوسٹ پروڈکشن میں میں نے آپ کو ایڈاو بی کی طرف لے کے جانا ہے ایڈاو بی ہمارے پاس جو ایفٹر ایفیکس ہے ایفٹر ایفیکس کے علاوہ ایڈاو بی پرمیئر ہے کچھ ٹیکسرز بغیرہ بنائیں گے پوسٹ پروڈکشن میں بھی ایک پوسٹن ہم فائنل کٹ کا بھی کریں گے جو میک سے ریلیٹیڈ ہماری یوزرز ہیں تو بیسیکلی ہم نے اس پہلے وہ کوئی تیس چالیس یا پچاس لیکچرز میں کافی سیمپل ڈیٹا رکھنا ہے ایک چھوٹا سا مارڈل یہ پھر ایک چھوٹی سی بلڈنگ ویل آیا پھر بنگلہ اس طرح کی چیز بنانی ہے لیکن اس کے بعد پھر ہم نے ایکچوال کمرشل اس کی طرف آنا ہے جس میں ہمارے پاس ڈاؤن شپس ہو سکتی ہیں پر بلینز ہو سکتی ہیں کچھ مالز ہو سکتی ہیں تو بیسیکلی ارکیٹیکٹر میں ہم نے یہ ساری چیزیں کرنی ہے اور ایک چیز آپ نے مائن میں رکھنی ہے کہ ہم نے مارڈل پلس ٹیکسٹر پلس لائٹنگ پھر اس کے بعد اس کو ہم رینڈر کر کے انیمیشن بھی ایڈ کریں گے اور کچھ ویجول ایفیکس جو ہیں یا پھر ہمارے پاس ایڈنز ہیں مایا کے اندر تو یہ ساری چیزیں اور ایک کمپلیٹ پروجیکٹ کو فرم اے ٹو زی کیسے بتانا ہے اور کیسے پھر اپنے ایک پلائنٹ کو بیچتا ہے تو یہ ساری چیزیں میں آپ کو بتاؤں گے انشاءاللہ تو تب تک کیلے اجازت چاہتے ہیں انشاءاللہ ملیں گے نیکس ویک ایک نئی ویڈیو کے ساتھ پہلی آپ اس کو جاتے سے زیادہ شیئر کیجئے گا اور سبسکرائب بھی کر لیں تو تینکی جی اللہ حافظ